بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس کے صدر میکرون کی میکرونی بن گئی فرانس کے صدر میکرون نے کہا تھا یہ میرا وطن ہے یہاں اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا کوئی دھاری نہیں رکھے گا کوئی نقاب نہیں کرے گا کوئی حلال و حرام کا تصور نہیں ہوگا یہاں نعوذ باللہ قرآن جلایا جائے گا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں گے جس کے جی میں جو آئے گا وہ کرتا چلے جائے گا فرانس اس کو کچھ نہیں کہے گا مسلمان دہشتگرد ہیں انہیں دہشتگرد کہا جائے گا اور انہیں ہمیشہ دہشتگرد ہی تصور کیا جائے گا تقریباً دو ہفتے قبل یہ تقریر تھی فرانسیسی صدر میکرون کی پھر یوں ہوا کہ ایک افریقی ملک مالی کے باغیوں کے ہاتھوں فرانس کے کچھ شہری ایک معاہدے کے تحت بازیاب ہوئے ان میں سے ایک خاتون جب پیرس ائرپورٹ پر پہنچی فرانس کے صدر میکرون استقبال کے لئے ائرپورٹ پر گئے پریس کانفرنس کے انتظامات مکمل کر لئے گئے تھے اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صدر میکرون یہاں بھی اسلام کے خلاف دل کی بھراس نکالیں گے لیکن اللہ نے اسے کچھ اور ہی نظارہ کروانا تھا اسے اس کی اوقات بتانا تھی وہ ائرپورٹ پر لائن میں گھرا استقبال کر رہا تھا خاتون جہاز سے اتری اس نے کہا لوگو میں اسلام قبول کر چکی ہوں اس لئے میرے رشتے دانوں کے علاوہ کوئی تکلف نہ کرے میرے رشتے دانوں کے علاوہ کوئی بھی مجھے ملنے نہ آئے کوئی بھی مینا ویلکم نہ کرے یہ سنتے ہی میکرون کی میکرونی بن گئی اس کا غرور اس کا تکبر اللہ نے وہیں دھیر کر دیا کچھ روز قبل اسلام کے خلاف ہفوات بکنے والے کو اللہ نے پچھتر سالہ مسلمان بری خاتون کے سقبال کے لئے لائن میں لاکھرا کر دیا جو کہتا تھا فرانسے مسلمان بھگا دوں گا ایک سچی مسلمان دے کر خود بھاگ گیا جس نے اس خاتون کو ساتھ بٹھا کر اسلام کے خلاف پیس کانفرنس کرنا تھی وہ بنا پیس کانفرنس کے ہی بھاگ گیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنے موہوں سے اپنی باتوں سے بجھا دیں اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو بڑا ہی کیوں نہ لگے